جب خدا کو پکارا لی آگئی جب غلی آگئے زندگی آگئی امیل المومنین کی ولادت کے حوالے سے جو باتیں عام طور پر آپ مجالس میں یا تقاریر میں یا علماء کرام سے مختلف پلیٹ فارم سے سنتے رہتے ہیں اس میں قابل توجہ بہت نکات ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ یہ مولا کی ولادت رجب کے مہینے ہی میں کیوں ہوئی بہت زارے فضائل ہیں مولا کے مگر فضائل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مولا کی ولادت رجب ہی کے مہینے میں کیوں ہوئی ہے اور اگر رجب کے مہینے میں ہی ہوئی ہے تو پھر تیرا تاریخ ہی کو کیوں ہوئی ہے تو تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو تاریخ مقرر کی تھی اس میں بھی ایک مسئلہت ہے پروردگار نے جو مہینہ مقرر کیا تھا اس میں بھی مسئلہت ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی تو یہ تو ایک بہت بڑی مسئلہت ہے اور مولود کعبہ مولا کے فضائل میں سے ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی مگر خانہ کعبہ میں ولادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے جناب فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ میں دروازے کے ذریعے سے داخل نہیں ہوئی ہیں دیوار شخ ہوئی ہیں اور داخل نہیں ہیں تو اگر غور کیا جائے تو بظاہر اس میں بھی کوئی مسئلہ پوشیدہ ہے جو بہت ساری مسئلہ پوشیدہ ہیں انہوں میں سے ایک آدھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دیکھئے تیرہ تاریخ بطور خاص پھر رجب کا معینہ بطور خاص پھر دیوار کرشک ہونا بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار سے کرشک ہونا اور دیوار کے ذریعے سے داخل ہونا ہر ایک میں مسئلہ پائی جاتی ہے رجب کے مہینے کی مسئلہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام سے پہلے چار مہینے قابل احترام مہینے سمجھے جاتے تھے نمبر ایک رجب کا مہینہ اور باقی تین مہینے یا تو حج کا مہینہ ہے یا حج سے پہلے کا مہینہ اور حج سے بعد کا مہینہ حج کے بعد کا مہینہ یعنی حج کا مہینہ ہو گیا ذلحج کا مہینہ اور حج سے پہلے کا مہینہ ہو گیا ذلقادہ کا مہینہ اور حج کے بعد کا مہینہ ہو گیا محرم کا مہینہ تو تین مہینے یہ ہو گئے اور چوتھا مہینہ تھا رجب کا مہینہ اہلِ تشیعہ کہ یہاں رجب کا مہینہ بہت قابل احترام ہے اور اس مہینے میں عمرہ کرنے کی بہت زیادہ تحقید ہے بطور خاص عمر رجبیہ کیا جاتا ہے تو رجب کے مہینہ قابل اعترام مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اسلام سے پہلے قابل اعترام سمجھا جاتا تھا یعنی اس مہینے میں بھی اسلام سے پہلے لوگ عمرہ کرنے کے لئے آیا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب کے افسر علاقوں میں امن و امان ہوتا تھا اور قافلے اپنے علاقوں سے چلتے تھے اور قافلے اپنے علاقوں سے رجب کے مہینے میں جب چلتے تھے تو ان کو اتمنان ہوتا تھا کہ ہمارے قافلے کو چھیڑا نہیں جائے گا اسے لوٹا نہیں جائے گا لہٰذا اس میں یہ جب قافلے چلتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے میں بہت بڑی تعداد میں اہلِ عرب خانِ کعبہ کی طرف آیا کرتے تھے اس لئے کہ ان کو اتمنان تھا کہ امن و امان رہے گا اس لئے ہمیں کوئی چھیڑے گا نہیں تو شاوان کے مہینے میں نہیں یا اس سے پہلے جمادستانی کے مہینے میں نہیں جمادستانی کا مہینہ قتل و غرط گریہ کا مہینہ ہو سکتا ہے شاوان کا مہینہ بھی قتل و غرط گریہ کا مہینہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ رجب پر امن مہینہ ہے تو بڑی تعداد میں اہلِ عرب رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لئے نکلتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لئے اور پھر تیرہ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اگر رجب کی پہلی تاریخ سے لوگ نکلنا شروع کریں تو آج کل کے وسائل موہیا نہیں تھے آج کل کی طرح اتنا فاس سپیڈ سے سفر نہیں کر سکتا تھا انسان وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے خچر پر سفر کرتے تھے گھوڑے پر سفر کرتے تھے تو کچھ دن ان کو وہاں پہنچتے پہنچتے لگ جاتے تھے خانے کعبہ تک پہنچتے پہنچتے ان کو کچھ دن لگ جاتے تھے اور خانے کعبہ تک پہنچتے پہنچتے اگر کچھ دن لگ بھی جاتے تھے تو کوئی دس تاریخ کو پہنچتا ہے کوئی بارہ کو پہنچتا ہے کوئی تیرہ کو پہنچتا ہے کوئی چودہ کو پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرہ تاریخ کا انتخاب ایک بڑی حکمت کی اس کے پیچھے پوشیدہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خانے کعبہ کے ادگر جمع ہو جائیں تیرہ تاریخ جو بالکل تقریباً درمیان رجب کا مہینہ سمجھا جاتا ہے یہ درمیان رجب میں زیادہ سے زیادہ بڑی خلقت خانے کعبہ کے قریب پہنچ جائے اور اس کے بعد رجب کی تیرہ تاریخ یہ ایام بیس کہلاتے ہیں یعنی چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں تیرہ چودہ پندرہ یہ چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی رات کی تاریخی میں بہت دور تک مناظر نظر آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بہت دور تک دیکھا جا سکتا ہے آج کل چونکہ ہم مسنوی بجلی استعمال کر کے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں اگر شہر کے رہنے والے رات کی تاریخی میں کسی جگہ پر چڑے بھی جائیں اور تاریخ دیکھنا چاہیں تو بہت مشکل تمام چند تاریخ دیکھ پائیں گے آسمان میں سارے تاروں کا جھرمت نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن اس زمانے میں چونکہ روشنی فقط قدرتری روشنی ہوا کرتی تھی تیرا تاریخ کا انتخاب بھی خاص وجہ سے ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ بڑا مجمع جمع ہو اور پھر روشنی بھی اتنی زیادہ ہو کہ لوگ اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور پھر آخری نکتہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت عصد دروازے کے قریب اگر پہنچ بھی جائیں تو دروازے کے ذریعے سے نہیں داخل ہو رہی ہیں بلکہ دیوار شک ہو رہی ہے جب دیوار شک ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ واقعی ایک بالکل عجوبہ واقعہ ہے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا تو یہ ساری چیزیں ایسی جمع ہو گئیں کہ گویا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گواں بنا لیا گیا کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا ہے اب اس واقعے کو کسی طرح سے جھکلایا نہیں جا سکتا ہے اب اس واقعے کبھی کسی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا اب جب دیوار شک ہوتی ہے اور فاطمہ بنت عصد اندر داخل ہوتی ہیں اور مولا کی ولادت ہوتی ہے تو یہ ولادت اتنی مسلم ہو گئی کہ سارا عرب گواہ ہو گیا عرب کی ایک بہت بڑی اکثریت اس معاملے میں گواہ ہو گئی کہ جی ہاں کسی بچے کی ولادت خان کعبہ کے اندر ہوئی ہے اس لیے کہ ایک بڑی تعداد میں جمع ہے تیرا تاریخ ہے جو ایک دم روشن تاریخ ہوتی ہے رات کی تاریخوں میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دروازے سے داخل ہونے کے بجائے دیوار شک ہو کے خاتون اندر گئی ہیں تو اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کو لوگوں نے اتنا زیادہ عجوبہ سمجھا کہ اب یہ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں جب بتائیں گے تو یہ خبر متواتر کی طرح مانا جائے گا خبر متواتر متواتر کا مطلب یہ کہ اتنے لوگ ایک بات کو بیان کر رہے ہوں کہ جس کے جھٹلانے کا امکان ختم ہو جائے یہ خبر متواتر کے طور پر لوگوں کے یہاں مشہور ہو گیا مگر بڑی عجیب بات ہے کہ جو خبر متواتر کے طور پر بھی بلکل مشہور ہو گیا آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کچھ لوگ اب وہ بکس کی وجہ سے ہو تاثب کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں مولا کی ولادت خانے کعبہ میں نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا بھی برادران اہل سنت کے علماء نے بہت اچھا جواب دیا ہے اور کہا کہ اچھا گر تم یہ سمجھتے ہو کہ مولا کی ولادت خانے کعبہ میں نہیں ہوئی ہے تو تم ہمیں وہ جگہ بتا دو کہ جہاں مولا کی ولادت ہوئی ہے ہم اسی کو خانے کعبہ بنا لیں گے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق کا راستہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مولا کے فضائل جتنا ہم سمجھ سکے ہیں جتنا ہم عقص کر سکے ہیں ان فضائل کو لوگوں تک نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ